اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین عبل قاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اما بعد ازان محترم شب عید یا ماہ رمضان المبارک کے اختتام کے فوراً بعد ماہ شوال کی پہلی رات ماہ شوال کی پہلی رات وہ رات کہ اب ماہ رمضان کا یوں تو اختتام ہو گیا لیکن پروردگار عالم جس رات بہت اپنی بارگاہ سے جوائز کو تقسیم کرتا ہے تحفوں کو تحائف کو بانٹتا ہے وہ رات عید کی رات امام معصوم علیہ السلام مرشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلت القدر سے کم رات نہیں ہے اس کی اہمیت لیلت القدر سے کم نہیں ہے اس لیے یہ روایت جس واقعے کے تناظر میں آئی ہے وہ واقعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ویان کرتے ہیں کہ میرے بابا یعنی کہ ہمارے اور آپ کے مولا امام زین العابدین آقا سید ساجدین جب شبعید ہوتی تھی تو مولا امام سجاد علیہ السلام گھر تشریف نہیں لاتے تھے ساری رات مسجد میں بزر کرتے تھے اور یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی تھی یا فجر کا وقت ہو جاتا تھا پروردگار عالم سے مناجات کی رات تھے شبعید پروردگار عالم کو پکارنے کی رات تھے شبعید استغفار کی رات تھے شبعید ازار محترم پروردگار نے اپنے بندوں پر کچھ عبادتوں کو واجب قرار دیا اور جب یہ عبادتیں بندہ خدا انجام دے دیتا ہے کوئی عبادت عبادت نہیں بنتی اس وقت تک جب تک کہ قربتن اللہ کی شرط نہ ہو ہم روزہ رکھتے ہیں قربتن اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ ہم حج کرتے ہیں قربتن اللہ ہم زکاة دیتے ہیں قربتن اللہ ہم خم صدا کرتے ہیں قربتن اللہ جتنے بھی فروع دین ہیں جتنے بھی عبادتیں ہیں یہ عبادتیں اس وقت متحقق ہوتی ہیں کہ جب اس کے اندر قربتن اللہ کی نیت شامل ہو لیکن عزیزان محترم روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے ایک ایسی یونیک عبادت ہے کہ جو تمام عبادتوں سے بلکل الگ ہے اس لیے کہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہوتا ہے اور روزے میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے نماز میں قیام کرنا ہے نماز میں سورہ پڑنا ہے نماز میں رکو کرنا ہے نماز میں سجدہ کرنا ہے مگر روزے میں کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے محرمات کو انجام نہیں دینا ہے جتنے بھی چیزیں روزے کے وقت کے دوران منع ہے ان کو انجام نہیں دینا سوائے ایک کام کے وہ کرنا ہے سارے کام روزے میں نہیں کرنے ایک کام کرنا ہے صرف ایک کام اور وہ ہے نیت جب آپ نے نیت کی آپ کا روزہ بنے گا نماز پڑتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ سکتا ہے پتا چل جائے گا یہ نماز کی حالت میں ہے حج کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے گا کہ دو چادریں احرام کی پہنی ہوئی ہیں جہاد کرتے ہوئے دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یہ راہ حق میں جہاد کر رہا ہے لیکن جو شخص روزہ رکھتا ہے روزہ دار کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ روزہ دار ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک نیت ہے یہ خیال ہے یہ پروردگار عالم اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسی لطیف شہر روزہ کہ جو یا بندہ جانتا ہے یا خدا اور اب میں جو چوں کہ یہ رات جزا کی رات ہے اس لئے میں نے یہ ساری بات آپ کی خدمت میں عرض کی جملہ سنیے گا جملہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ یہ کہتا ہے اسومو لی روزہ میرے لئے ہے وانا اجزیبہ اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں کونسی ایسی عوادت ہے جس کے لئے پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا ہو کہ یہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا سوائے روزے کے پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اور کچھ علماء نے اس جملہ جو حدیث کا جملہ ہے حدیث قدسی امام معصوم علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود خدا اس روزے کی جزا بن جاؤں گا یعنی روزہ رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا یعنی روزہ رکھنے والے کو خدا مل جائے گا ایک بات دوسری بات روزہ جو ہیں نا آگ سے ڈھال ہے قیامت جہنم کی آگ سے ڈھال ہے روزہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات ہمیں روزوں کی جزا ملنے والی ہے آج کی رات وہ رات ہے کہ جو پورا مہینہ روزہ رکھا ہے پروردگار عالم اپنے بندے کو جس طرح سے ہماری محفلوں میں امام بارگاہوں میں مساجد میں ماہ رمضان کے آخر میں پرائنس ڈسٹریبیوشن سیرمنی رکھی جاتی ہے سمجھ لیجئے شب عید اور روزہ عید بھی وہ خاص ایسی پرائنس ڈسٹریبیوشن کا دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم اس روزے کی عبادت کے مہینے کے بعد لوگوں کو ان کے جوائز اور ان کے گفٹس دینے والا ہے یقیناً یقیناً اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا گفٹ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا تحفہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا عجر کسی بھی دنیا کے عجر سے اور کسی بھی دنیا کے ملنے والے گفٹ سے بہت بہت بڑا ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ چلنے والا ہوتا ہے اب آ جائیے وہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ آج کی رات یعنی کہ شب عید جو شب عید کو جا کر گزارتا ہے پروردگار عالم اسے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے اس دنیا میں آئے ہوا اس کا پہلا دن اتنا پاک کر کے پروردگار عالم اسے پیشتاہ بڑے بڑے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ ایک اور موقع دے رہا ہے اللہ کہ اگر تم ماہ رمضان میں غافل رہ گئے تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے شب عید میرے پاس آ جاؤ اور شب عید کی بات جب ہو رہی ہے تو یہ بات آپ کی خدمت میں ضرور ارز کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے عامال کیا ہیں جس کے اندر مقتصر ترین جملے کے اندر اگر میں ارز کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ زوال غروب آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب کے وقت غسل کی عبادت کو انجام دیا جائے غسل کیا جائے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں اس کی مقدار اور اس سے بھی زیادہ انسان کے گناہ اس کے جسم سے اس کی روح سے جڑ جاتے ہیں یہ غسل جو کہ شبعیت غروب آفتاب سے پہلے کرنا یعنی ماہ رمضان کا آخری دن ختم ہو رہا ہوگا اور جیسے ہی شبعیت لگنے والی ہے بس اسی غروب کے وقت آپ نے غسل کرنا یہ غسل ہو گیا قصرت استغفار اور ایک عمل مغرب کی نماز سے لے کر اگلے دن نماز عید کی ادائیگی تک یعنی مغرب عشاء فجر ان تینوں نمازوں کے بعد اور نماز عید کے بعد ان چار نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَدَانَا وَلَحُ الشُكْرُ عَلَى مَا عَبْلَانَا پروردگارِ عالم اللہ سب سے بڑھائے اللہ سب سے بڑھائے حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنی نحمتیں ہمیں دیئے کیا نحمتیں عطا کیے ایک تو ماہِ رمضان کے اندر اپنا مہمان بنایا اور مہمان بنانے کے بعد اچھا کسی کو اگر مہمان بنایا جائے تو اسے بھوکا رکھا جاتا ہے یا اسے کھلایا جاتا ہے پروردگارِ عالم نے اپنا مہمان بنا کر اپنا بندے کو بھوکا رکھا پروردگار عجب نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میرے بندے میں جانتا ہوں کہ مجھے تجھے کس مقام تک پہنچانا تھا جس مقام تک تجھے مجھے اپنا مہمان بنا کر پہنچانا تھا اس کے لئے طرح بھوکا پیاسا رہنا بہت ضروری تھا یعنی کہ منزلِ تقویٰ پر جو پروردگارِ عالم اپنے بندے کو پہنچانا چاہ رہا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُون کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر روزے کے وجود کے حوالے سے جو آیت آئی ہے وہ لہٰذا یہ مولاِ کائنات علیہ السلام ہم اسرات میں خاص نماز پڑھا کرتے تھے اور دو رکعت نماز تھی وہ کہ جو مولاِ کائنات علیہ السلام شبعید پڑھا کرتے تھے علیہ السلام اور اس کی کیفیت یوں ہوتی تھی کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سو بار سورہ قلو اللہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ قلو اللہ اور جب نماز ختم فرماتے تھے نماز تمام کر لیتے تھے مولا عمیر علیہ السلام امیر کائنات اللہ علیہ مشکلات تو مولا سو مرتبہ پڑھتے تھے اتوبو الاللہ تیری بارگاہ کی طرف پلٹتا ہوں تیری طرف آتا ہوں تیری طرف آتا ہوں تیری طرف پلٹتا ہوں اتوبو الاللہ لہٰذا یہ بات جہاں آج کی رات ملائکہ کا نزول جہاں آج کی رات بندہِ خدا کو پروردگارِ عالم کی بارگاہ سے جوائز اور تحفِ تحائف کا ملنا وحی پر یہ رات یعنی کہ ماہِ رمضان المبارک کی آخری رات یا آخرِ ماہِ رمضان وہ موقع تھا کہ جب جس سال مدینہ منورہ میں خاص واقعہ ہے ماہِ رمضان کے آخری دن کا واقعہ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پروردگارِ عالم کے حبیب نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قہد تھا اور آپ کے پاس لوگوں نے آ کر التجاہ کی اور التماس کی کہ ہمارے لئے استثقہ فرمائے کہانے کے طلبِ باران طلبِ بارش کی دعا فرمائیے اہلِ مدینہ رسالت ماب کے پاس آئے رسالت ماب سے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں بہت خوش سالی ہو گئی بہت قہت ہو گیا اب آپ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے رسالت ماب نے اپنے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا اور شہزادوں میں سے بھی امامِ حسین علیہ السلام کو اپنی جانب آگے بلائیا اور جب مولا حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں تو ایک مرتبہ کہا مدینہ والوں سے کہ میرے اس نوازے سے کہو اگر یہ تمہارے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو پروردگارِ عالم ضرور تمہیں بارش سے نواز دے گا اور قہد ختم ہو جائے گا یہ سننا تھا ایک مرتبہ مدینہ والوں نے مولا حسین علیہ السلام سے التجاہ فرمائی جب مولا حسین علیہ السلام سے التجاہ کی اور مولا حسین علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے ننے ننے ہاتھ اٹھائے کم سن آقا میرے مولا حسین سید شہادہ اور جب مولا حسین علیہ السلام نے دعا کی ہے تو ایک مرتبہ گھنے بادل مدینہ منورہ کے افق پر آنا شروع ہوئے اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ قہد ختم ہو گیا جب یہ واقعہ ہو گیا تو مولا حسین علیہ السلام مسکرانے لگے مدینہ والے خوش ہو گئے لیکن رسالت ماب رونے لگے رسالت ماب کو روتا دیکھ کر بہت سے افراد تھے کہ جو رسالت ماب کے بہت قریبی تھی انہوں نے آ کر رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ قریہ فرمارے آپ کے نواسی کی دعا سے پانی بارش قہد ختم ہو گیا رسالت ماب نے فرمایا میں اس واقعے کو دیکھ کر نہیں رو رہا میں رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے کہ آج میرے نواسے کی دعا سے مدینہ والوں کو جیسے پانی مل گیا کل یہی میرا نواسہ ہوگا اور اپنے چھ مہینے کے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر سوالیں آپ کر رہا ہوگا اور کوئی چند کترہ آپ دینے کو تیار نہ ہوگا بہت ضروری ہے اس مرحلے پر مولا حسین علیہ السلام کے اس احسان کو یاد رکھنا جہاں ہمارے روزے قبولیت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہاں ہم آقا حسین علیہ السلام کا شکریہ ایسے ادا کریں کہ مولا آپ کی قربانی ہوتی ہی نہیں اگر تو یہ روزے کہاں بچتے اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو ازان میں نام محمد مصطفیٰ کہاں سلامت ہوتا اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی مولا تو آج میناروں سے ازانوں کے اندر نام محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نام پکارا جا رہا ہوتا نمازوں کی شکل ہونا ہوتی محرمات اسلامی حلال ہوتے اور حلال اسلامی حرام ہوتے یہ تو نواز سے رسول نے آ کر اپنے نانا سے کیا وعدہ پورا کیا اور یہ ساری کی ساری عبادتیں سلامت ہو گئیں دین بچ گیا دنیا کی کامیابی ہوئی اغائد کا سر بلند ہو گیا اور عزیزان محترم آخری جملہ اور اس جملے کے اوپر بات کو ختم کیا جائے اور وہ جملہ یہ کہ جس طرح سے اب یہاں پر ایک طریقہ کسرت کے ساتھ درود بھیجیں کسرت کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد کو یاد رکھنا چاہ رہے ہیں اگر تو کسرت کے ساتھ درود کی تلاوت کریں اس لیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کی اتنی فضیلت ہے یوں تو شب جمعہ روز جمعہ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مفاتح الجنان کے اندر وہ حدیثیں رقم کی ہیں شیخ حباس خمینے کے جو پڑھنے کے لائق ہیں لیکن شب عید روز عید خاص طور سے اس بات کا اتمام کیا جائے کہ جہاں پر حمد خدا کی جائے وہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو کسرت کے ساتھ انجام دیا جائے اب آئیے وہ حدیث سنیے کہ جو روزے کے کمال والی حدیث ہے کہ روزے کو کمال کس چیز سے ملتا ہے جہاں پر عبادت یعنی کے رسالت مام نے فرمایا کہ نماز کامل ہوتی ہے مجھ پر اور میریال پر درود بیجنے سے نماز مکمل ہوتی ہے اور روزہ مکمل ہوتا ہے فطرے کی عبادت سے لہذا شب عید سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے نماز عید کے ادائیگی تک کا کہ جس وقت کے درمیان ہم نے فطرہ دینا ہوتا ہے فطرہ وہ عبادت ہے فطرہ وہ عبادت ہے زکاة فطرہ وہ عبادت ہے قد افلہ من تزکہ وزکر رسم ربیہ فصلہ فلاح یاب ہو گیا کہ جس نے زکاة ادا کی کون سی زکاة زکاة فطرہ فطرہ وہ عبادت ہے کہ جو روزے کو کمال تک پہنچاتی ہے اور مکمل کرتی ہے ایک بات روزے کو مکمل کرنے والی چیز فطرہ دوسری بات فطرہ آپ کے اور آپ کے اہل و آیال اور آپ کی فیملی کے لیے ایک ایسا انشورنس ہے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں کراتے ہیں اگلے سال تک کے لیے یہ وہ انشورنس ہے جو سلامتی ہے اہل سلامتی ہے مال سلامتی ہے اولاد اور آفیت اہل و آیال اور اولاد کے لیے بہت مجرب ہے اور اسے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے یہ جو فضا اس وقت بنی ہوئی ہے وبا کے اعتبار سے اس میں تو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فطرے کی عبادت کو اس نیت سے بھی ادا کیا جائے کہ جہاں پر تمام مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسا ضرورت مند مومن محروم نہ رہ جائے جس کے لیے پروردگار عالم نے اس فطرے کی عبادت کو رکھا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کے صدقے میں ہمارے مرہومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے مسکلات کو حل فرما امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین